75 سال کا سفر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم درست سنت میں آگے بڑھ رہے ہیں کیا ہم منزل کے قریب ہیں یا ابھی بھی اندھیروں میں ڈگ مگا رہے ہیں کیا ہم اپنے نوجوانوں کو ایک پرامن ترقی آفتہ اور مستحقم پاکستان دے کے جا رہے ہیں یہ پندرہ کروڑ نوجوان ان کے خواب ان کا حال اور کیسا ہوگا ان کا مستقبل اس تاریکی میں آئیے ایک ایسے سفر کا آواز کریں جہاں ہر فرد ایک شما ہر جوان ایک روشنی بلکہ ہر جوان ہی پاکستان ہے جہاں ہر جوان ہے پاکستان موسیقی 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 موسیقing دوہزار تیرہ میں جب مارخور کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے تھے ہمیں مایوسی دیکھتی تھی ہمیں ملک کے اندر law and order کی situation بہت برے حالات میں تھے اور اس situation میں یا تو ہمارے پاس option تھی choice تھی کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر اپنے حصے کا کام کریں اور یہی وہ spirit تھا جو 2013 میں youth impact کے co-founders نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حصے کی شما جلائیں گے موسیقی 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 پاکستان زیدہ موسیقی 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 ہماری طریب رافٹی سے ہمارا ہے تو ہم اس کے لئے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب جب آپ کے ساتھ میں جانتے ہیں اور ہماری طریب ہمارا ہے آپ جانتے ہیں؟ نیسا مارکورہ مارکورہ مجھے انتہائی مجھے انتہائی مجھے انتناکہ مجھے انتہائی جیب سا باقی قیقہ جو نو بگم مہرکہ مجھے انترین جو یہاں پہ آپ کے شاید ایک ٹرانزیشن کا اینڈ ہو رہا ہوگا ایک نیکس ٹرانزیشن کا آغاز ہو رہا ہے وہ نیکس ٹرانزیشن کیا ہوگی جب تک آپ سٹپ پہ سٹپ چلو گے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور ہر دم جواں ہے زندگی اس لیے آج اس ملاقات میں دوسری یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے کہ آپ کبھی دو ہزار ساٹھ میں نہ پہنچیں آپ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں جس عمر میں ابھی آپ ہیں جو سب سے اچھی بات مجھے مارکور کے لگی وہ یہ کہ پاکستان کے مختلف خطوں اور زبانوں اور دین سے تعلق رکھتے والے نوجوان ایک ہی پیٹ فورم پڑھائے ایک ہی ساتھ انہوں نے ہر روز چوبیس گھنٹے گزارے اور ایک ہی ساتھ مل کے اپنے مقصد کے حصول کے لئے جید و جہد کی سکرات کائنات کا علم رکھ کر کہتا تھا میں کچھ نہیں جانتا ہم یہ لائن بول دینے سے سکرات نہیں بنیں گے ہم واقعیتاً کچھ نہیں جانتے وہ پوری کائنات جان کر کہتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہم اپنے معاشرے کے لئے اپنی سوسائٹی کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو بہتر کرنے کے لئے آپس میں ایک ری فارم سے ایک اصلاح کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ایک ہی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ یونینز کی بحالی ہو تو تاکہ تمام طلبہ کے پاس اختیارات ہوں یہ خوشیوں کی رات یہ ہر جوان کی رات یہ پاکستان کی رات یہ یوتھ ایمپیکٹ کی رات میرے لئے بھی ایک مارخور کی جرنی جو تھی ایک بریک تھرو کے طور پر کام کی یا میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ ایک بوسٹ تھا جو سب چیزیں میرے دماغ میں پہلے سے چل رہی تھیں کہ مجھے اسٹریز کو شروع کرنا ہے یا اسٹریز کو کیسے لے کر چلنا ہے زندگی میں مارخور نے مجھے بیسکلی اسٹریز کو سٹارٹ کرنے کا اپنی زندگی میں انیشیئیٹ کرنے کا جذبہ دیا اور صرف میرے ساتھ ہی نہیں جس طرح سے مارخور میں پورے پاکستان سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے ایک بہت ڈائیورسیٹی تھی اسٹریز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کس طرح سے ایک ٹیم میں انسان کو کام کرنا چاہئے یہ سب کچھ مارخور آپ کو سکھاتا ہے ایک چل ان سے کروانا ہے پروپ کرنے کو اس کابل ہو جائیں کہ سٹیج پر آکے وہ کام کر سکیں اور وہ کام کریں گے اور سے کام کرنے کے بہت ڈیر تھ پروپ کرنے کو نیکے نہیں جبは کم کریں اورolateگیاں کیرہر ست میرے ڈیفرنڈ ٹکھانچ سکھل تی rooms یا ری تک ہوتی کینوٹ غرش سکھل بلکہ پر فریم کر کر کسی کا جو کتابوں میں باتیں پڑی تھی جو سونی سنائپ باتیں ہم نے سیکھی ہوئی تھی ان کا اپنے پرفارم کر کے اپنے انسٹنکٹس ملائے مارکور مارکورEu اگر آپ اس کو تھوڑے ایجسٹ کرو گے تو آپ کی لائف کے اندر ایک فاظیتیب سی انگل ڈیویلپ ہو جائے گا کیا آپ کو ویسے بھی لائف میں چینج کرے گا مارکور مارکور جسپوں کا ہے شور مارکور مارکور اور الحمدللہ آج دوہزار بائیس کے اختتام میں دسوہ مارخور کنڈک کرتے ہوئے جہاں پہ یہ انہتر نوجوان اس قافلے کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور یہ ٹوٹل سات سو تیراسی نوجوان جو اس مارخور سے گریجویٹ ہو کے سوسائٹی میں جا کے اپنا رول پلے کرنے جا رہے ہیں اور اس مقام پہ وہ جو تین بنیادی پلرز جن کے اوپر یہ یوتھ ایمپیکٹ کا ادارہ قائم ہوا جس کے اندر نوجوانوں کی کریکٹر بیلڈنگ ان کے اندر سینس آف پرپوس ڈیولپ کرنا اور ان کی سوشل لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنا الحمدللہ یہ چند نوجوانوں سے شروع ہونے والا سفر سینکڑوں تک پہنچا اور پھر ہزاروں تک پہنچا اور آج ان ٹوٹل ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چھبیس ہزار سے زیادہ نوجوان اس قافلے کا حصہ بن چکے اور آج اس دسویں مارخور کو کنڈک کرتے ہوئے ہم آگے دس سالوں کا خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ دس سالوں کا خواب وہ ایک ایسا خواب جس کے اندر وہ بارہ لاکھ نوجوان سوشل لیڈرشپ سکلز کے سپیرٹ کے ساتھ گیئر اپ ہوں اور وہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہم نے اپنے حصے کی شمہ جلانی ہے اور اس خواب کے پیچھے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دسویں مارخور یہ کیا پیغام دے رہا ہے نوجوانوں کو اور اس کا سمپل ون لائنر پیغام وہ یہی ہے کہ ہر جوان ہے پاکستان عشق ہوں اقبال کا میں قائد کی تصویر بھی ہوں علم ترقی اور کمار قوم کی میں تقدیر بھی ہوں جو شوچنوں اور جذبہ ہوں خوابوں کی تابیر بھی ہوں ہے اپنی منزل کا نشان ہر جوا ہے پاکستان پاک وطن کی ہے پہچان ہر جوا ہے پاکستان اپنی منزل کا نشان کہ ہر نوجوان تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرے وہ اپنی کیریکٹر اور کمپیٹنس کو ڈیولپ کرے اور لیڈرشپ رول ادا کرتے ہوئے اس معاشرے کے اندر اپنا کنٹیبیوشن دے اور اس چیز کو ہم چیرش کر رہے ہیں آج اس دسویں مارخور کے اندر اور یہ کسی کانفرنس کا تھیم نہیں ہے یہ یقین کا نام ہے یہ ایک فیتھ اور بیلیف کا نام ہے اور یہ ایک موومنٹ کا نام ہے کہ جس کے اندر ہر جوان ہے پاکستان ہر جوان ہے پاکستان پاکستان ہر جوان ہے پاکستان خود ہے میرا ایمان ہر جوان ہے پاکستان پاکستان کی ہے پہنچان ہر جوان ہے پاکستان کردار و عمل گفتار جبی اکدار سے آلہ کچھ بھی نہیں ساتھ چلے اور خواب بنے آخوت پہ ہے اپنا یقین کردار و عمل گفتار جبی اکدار سے آلہ کچھ بھی نہیں ساتھ چلے اور خواب بنے آخوت پہ ہے اپنا یقین جان ہوں سہرے صوبوں کے دفری کے رنگوں نسل نہیں مکران سے لے کر بلکستان ہر جوان ہے پاکستان دنیا میں اپنی پہچان ہر جوان ہے پاکستان روشنی کا آگے پیغان ہر جوان ہے پاکستان جرد نیرت کا عنوان ہر جوان ہے پاکستان سر پلند و آلی شان ہر جوان ہے پاکستان سبر و کام ملکی چٹان ہر جوان ہے پاکستان پاک بطن کی ہے پہچان ہر جوان ہے پاکستان ہر جوان ہے پاکستان ہر جوان ہے ممکن ہم وہ بھی کر کے دکھلا دے ایک نکھی ہو جائے کوئی رہے کمزار مار خور مار خور مار خور جس پوکا ہے شور مار خور مار خور جس پوکا ہے شور مار خور مار خور مار خور مار خور مار خور مار خور